اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ زویا قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں السادیہ تیبی فاؤنڈیشن کے پلٹ فارم سے مجھے ناظرین کچھ لوگوں کا مجھ سے سوال ہے کہ ہم اپنی شادی شدہ لائف کو کیسے بہتر بنائیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر مرد پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے اور عورت نہیں ہوتی تو اس کا کیا طریقے کار ہے کہ دونوں طرف سے سیٹس فیکشن ایک جیسی ہونی چاہیے تو آج کا ٹاپک ہم بات میں ڈسکس کریں گے پہلے میرے آپ چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو ایسی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں اچھا کچھ لوگوں کا سوال ہے کہ ہماری وائف جو ہے وہ بہت دیر میں ڈسچارج ہوتی ہے کئی ہوتی نہیں ہے تو کیا پرابلم ہو سکتی ہے اچھا کچھ خواتین کو سیکچول ایکٹیوٹی کے دوران ڈسچارج وہ نہیں ہوتی ان کے لیے فور پلی کام آتا ہے مطلب آپ اس کے ساتھ رومینس کریں آپ اس کو اس کے جسم کے سنسٹیف پارٹس کو ٹچ کریں دین وہ ڈسچارج ہوتی ہیں اس میں ان کو ایک یا دو منٹ لگتے ہیں لیکن سم ٹائم جنٹس کو نہیں پتا ہوتا اور وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اور وہ اپنی ٹائمنگ بہتر کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ ہماری شاید ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری جو لائف پارٹنر ہے اس کو ڈسچارج ہونے میں پرابلم ہے تو ان کی جو اچھی خاصی ٹائمنگ ہوتی ہے دس پندرہ منٹ کی وہ اس کو تیس منٹ پہ کرنے میں تل جاتے ہیں جبکہ ٹائمنگ جو جنٹس کی ہے وہ دو سے تین منٹ بھی کافی ہے کوئی بڑا ایشو نہیں ہے لیکن وہ اس ٹینشن میں اپنی ٹائمنگ کی طرف توجہ دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتا نہیں ان کی وائف کو شاید ایشو آ رہا ہے ہماری ٹائمنگ کی وجہ سے اس وجہ سے وہ نہیں ہو رہی تو ایسی صورتحال میں ہمیشہ انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے جب وہ ڈسچارج ہو جائیں اور ان کی وائف ڈسچارج نہ ہو تو دن وہ اس کے ساتھ رومینس کریں ان کے باڈی پارٹس کو سنسٹیف پارٹس کو ٹچ کریں دن دیکھیں آپ کے دو سے تین منٹ کے درمیان میں ہی ان کی کنڈیشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گی ان کو سٹیس فیکشن ملنا شروع ہو جائے گی اور ان کا جو سیکچوال ایکٹیوٹی کے دوران چڑھ چڑھا پن ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دو سے تین منٹ میں وہ ڈسچارج ہو گئی ہیں اور وہ کافی حد تک سٹیسفائیڈ ہو گئی ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کو کرنا بہت ضروری تھا لوگوں کا کیونکہ بہت ساری لوگوں نے اپنی ٹائمنگ کو بڑھانے کے چکروں میں ڈیفرنٹ میڈیسن کھاکا کہ اپنا بیڑا کر لیا ہے اور اب ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ ان کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے ڈسچارج ہونے میں اور نہ تو وہ خود ڈسچارج ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کا جو لائف پارٹنر ہے وہ بہت زیادہ سفر کرتا ہے اور اس کو بہت غصہ بھی آتا ہے وہ چڑھ چڑھے پن کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ ایٹ دی انڈ اپنے لائف پارٹنر کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں اپنے پارٹنر کو کیک کاؤٹ کرتے ہیں اور سم ٹائم تو ریلیشن ختم ہونے پر بھی آ جاتا ہے تاکہ ان کا یہ جو بہسو بہسی کا چکر ہے یہ جو ان کا لانگ ٹرم ٹائمنگ ہے اس وجہ سے بھی کئی لوگوں کو پرابلم جو آتی ہے وہ اپنا ریلیشن اسی وجہ سے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ کئی لوگوں کی ٹائمنگ قدرتی بڑھ جاتی ہے کئی لوگ میڈیسن کھا کے اپنی ٹائمنگ بڑھا لیتے ہیں تو اس چکر میں بھی خواتین جو ہیں وہ سپریشن کر لیتی ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ٹائمنگ وہ افورڈ نہیں کر پاتی ہیں جبکہ وہ خود ڈسچارج نہیں ہو پا رہی ہوتی کیونکہ ان کا جو موٹف وہ ہوتا ہے جو ان کی سیٹسفیکشن ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کے لیے فورپلے ہوتا ہے ان کے لیے رومینس ہوتا ہے آپ کوشش کریں جب آپ خود ڈسچارج ہو جائیں تو ان کے لیے آپ ان کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے ان کو ڈسچارج کرنے کے لیے ان کے ساتھ رومینز کریں ان کی باڈی پارٹس کو ان کے سنسٹری پارٹس کو ٹچ کریں تاکہ وہ بھی سیٹسفائیڈ ہو سکیں نہ کہ اپنی ٹائمنگ بڑھانے کے چکروں میں ڈیفرنٹ میڈیسن کھائیں تاکہ آپ کی میڈیسن کی وجہ سے دونوں کو پرابلم ہو اور آپ کے ریلیشن پر کوئی اثر پڑے تو امیدہ ناظرین آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ دونوں کی سیٹسفیکشن کیلئے کیا ضروری ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ